دینگے دینگے میرے دل میں ارمان مدینے کے تو وہ جب تبلیح کرے گا تو پتھر بھی گلزار ہوتے چلے جاتے ہیں حضراتِ گرامی علم عقل کے بغیر ناتمام ہے اور علم ہو اور عقل ہو تو فطوری فطور ہے کسوری کسور ہے شروری شرور ہے فتنہ ہی فتنہ دجل و فریب و مکر و ایجاری غرور تکبر رعونت فساد کساد اناد ہے صرف عقل وہ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور علم و عقل دونوں اگرسے ہو جائیں تو عقل ہے جس فتنے کو منصوبہ بناتا ہے علم اس کی عابیاری کرتا ہے مگر علم عقل اور ایمان یہ گھٹے ہو جائیں تو خیر ہی خیر حسن ہی حسن ہے کرم ہی کرم ہے مگر شر کا امکان ہر بک موجود رہتا ہے مگر اس خیر میں شر موجود رہتا ہے علم اور عقل دونوں ہوں تو فتنہ ہی فتنہ ہے اس سارے جہان میں دیکھو فتنے ہیں کے نہیں کیونکہ وہاں ایمان نہیں ہے کہاں کہاں فتنہ نہیں ہے ساری دنیا فتنے کے چکر کے اندر ہے باور ہے فتنے کا اس میں دنیا ڈوبتی چلی جا رہی ہے یہ ہیں علم و عقل والے لوگ جو فتنے کو جنم دیتے ہیں اور جب ایمان شامل ہو جائے تو خیر شر پر غالب ہو جاتی ہے مگر اس میں شر کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ یہ سعیدہ کرتے کرتے بغاوت بھی کر سکتا ہے یہ اتحیات پڑھتے ہوئے دوسرے کے لیے برائی سوچ سکتا ہے یہ باجمات نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی برائی کے لیے بددعا کر سکتا ہے یہ نماز میں سلام پھیر کر جب فارغ ہوتا ہے تو ایمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرم فرما اور وہ شخص دعائیں مانتا ہے میرے دشمن کی آج فیر نہ ہو حالانکہ وہ نیکی کر رہا ہے نیکی میں بھی وہ دشمن کو یاد رکھے ہوئے ہیں یہ ہے ایمان عقل اور علم مگر اس میں شر موجود ہے اور ایک اور قوت موجود ہے عقل ہو اور علم ہو اور ایمان اس کے ساتھ اخلاص ہو تو شر کا وجود ختم ہو جاتا ہے شر کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور دیکھئے حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری سائیدات گرمی میں مکان پہ کھڑے ہو کے تو وہ ہر روز رات میں تحجد کی نماز میں ایک قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے اور امام عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی حیات تجبہ میں ستر ہزار مرتبہ قرآن ختم فرمایا یوں ہی تو انہیں درجے ملتے کھڑے آپ پڑھ رہے تھے تو ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو یہ چھت پر ایک ستون کھڑا ہوتا ہے کہ بیٹے یہ ستون نہیں ہے یہ مسلمانوں کا امام ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہے تو اس کو کسی وجہ سے کوئی غصہ آیا تو اس نے گالیاں دی دوسرے دن پھر گالیاں دی تیسرے دن پھر سب وہ شتم پورا بھلا کہا حضرت امام عاظم رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوکرہ لی جا اس میں انگور رکھے سیو رکھے انار رکھے کیلہ رکھا جو لے جا کسی وجہ کو دیا وہ کھانے لگے دوسرے تیسرے دن پھر گالیاں دی آپ نے ایک ٹوکرہ اور بھیج پھر دو دن چوپ رہا جب وہ ٹوکرہ ختم ہوا پھر اپنے مقام پہ چڑھ کے اس نے پھر گالیاں دی آپ نے ایک ٹوکرہ اور بھیج بچوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہیں اور مفت کا بڑی مزے کی تجارت ہے اس نے کہا دیکھو مجھے اٹھکل آگئی ہے فروڈ کمانے کی تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ شرم کی بات ہے آپ گالیاں نہیں نکالنی چاہیے شرم کی بات وہ تو بیگانے لوگ ہیں نا تو اپنوں کو خدا فرماتا ہے بیگانہ بکواس کرے تو کرتا ہے جو میرے بندے نا وہ زبان غلط استعمال نہ کرے تو وہ شخص مکان پر چڑھ کے نا دو چار چھے دن دیکھتا تھا کوئی توکرہ نہیں آیا تو اس نے آواز دی اے امام آزم توکرہ بیٹے ہوگی نہیں برنا میں پچھلا سبگی پھر دورانے لگاؤں پھر پڑھو مزیفہ پرانا تو حضرت امام آزم رضی اللہ عنہ نے پیغام دے جا ارے ظالم یہ پھل گالیوں کے بدلے میں نہیں ہیں تمہیں گالیاں دی میں نے سبر کیا محسوس نہیں کیا اس کے بدلے میں جو رحمت نازل ہوئی اس سے جو مجھے لذت ملی ہے جو قربت ملی ہے جو قیفیت ملی میں اس خوشی میں تمہیں ٹوکرہ بیج رہا تھا تو نے گالیاں بند کر دی مجھے سبر کا موقع نہیں ملا وہ لذتیں اترنی باندھو گئی اس لیے تم شروع کرو ہم بھی اپنا کام شروع کر دیں گے وہ شخص اٹھا وضو کیا امام آزم کے حضور حاضر ہوا ارض کیا حضور ہے کہ یہ آپ کے مسئلک و مذہب کا نتیجہ ہے تو مجھے بھی اپنے قدموں میں جگہ دیئے تو اسی وقت وہ کلمہ تیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور سنائیں کہ وہ وقت کا بہت بڑا جید عالم دور حضراتِ گرامی یہ ہے وہ اخلاص کی قوت جن کے پاس علم عقل ہے ایمان اور اخلاص موجود ہے وہ تبلیغ کریں